اسلام علیکم میرے دوست میں دیکھے آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہو خوش ہو آج ہم جو لیکچے ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں دوستوں کے لیے وہ انتہائی ہے کیونکہ ہم اس میں آپ دوستوں کے ساتھ جو دوست کچھ کوسٹین کر رہے تھے کہ سر کیسے اسے جو ہیں وہ آتے ہیں تو جو ٹاپکس ہیں ایمپورنٹ ویری ایمپورنٹ ٹاپکس دس ٹاپک ہیں جو دوست کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آج کا لیکچر اس حساب سے ہے کہ آج کے جو دس لیکچر سے ہیں دس پوائنٹ اپنے ٹاپک وہ میں اس کے نامز جو ہیں اس کے شیئر کروں آپ سے نمبر ون تو یہ ہوتا ہے کہ ہاوڈ اوگین گوڈ مارکس کیسے لکھیں کہ ہمارے مارکس جو ہیں اس میں اچھے آئیں تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو میں نے آپ کو کلوارے لیکچر میں بلکل آسان لفظ میں وضع کیا ہوں اس کا پیٹرن جو ہے اس کا جو طریقے کار ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ آپ اچھے نمبر اس میں لے سکتے ہیں تو اب آتے ہیں جو اصل ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اس میں ٹین جو ہیں وہ آپ کو لازمی طور پر یاد کرنے ہیں اگر آپ نے وہ دس یاد کی ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ تین آتے ہیں دو آتے ہیں اس میں سے ایک کرنا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے ایک کر دیا تو آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے اگر مارکس آپ سے پندرہ میں سے کیونکہ اسے پہ پندرہ مارکس ہے پندرہ میں سے اگر آپ نے تیرہ چودہ بارہ سے اوپر اٹھائیں تو اچھی بات ہے جو فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ ہے سوشل میڈیا میرے کلوارے لیکچر میں بھی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں میں نے کچھ آپ کو دوستوں کو بتایا ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہ آپ اپنے اسے میں بتا سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ موبائل فون ایڈیکشن ہے اس میں سمارٹ فون کے طور پر بھی آ سکتا ہے دونوں ایک ہی چیز ہے یا موبائل فون آ جائے یا سمارٹ فون آ جائے اس کے بھی آپ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ آپ لگ سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن میری اس ایمپورٹنٹ ٹاپک فار آور لائف کیونکہ آج کل تعلیم جو ہے وہ بلکل مست ہے تو اس حساب سے ایڈوکیشن پہ بھی آپ کو لازمی لکھنا چاہیے آنا چاہیے تو جب بھی آپ اگر ٹاپک آ جائے تو آپ اس پہ ایزی لی لکھ سکیں ایڈوکیشن کے بعد ہے ای لرننگ ای لرننگ وہ ہوتا ہے کل ایک دوست کمیٹس میں پوچھا ہے کہ سر میں نے سنا ہے ای لرننگ ای لرننگ کے بارے میں بتانا تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ جب میں نیکس لیکچر ریکارڈ کروں گا تو اس میں ای لیکچر جو ہے میں ایزی بلکل بتاؤں گا ای لرننگ سوری ای لرننگ جو ہے وہ کیا ہے ای لرننگ جو ہے آپ نیٹ وگر سے جو سیکھتے ہیں اپنا جو آن لائن سیکھتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا ای لرننگ ہے یہ ای لرننگ کہلاتا ہے اس کے بعد پانچ میں پہ ٹکنولوجی ہے آج کل بہت ٹکنولوجی دیکھو کہاں پہنچ چکا ہے تو اس کے بھی ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز یہ آپ کو آنے چاہیے میں کوشش کروں گا کہ جو میں دس ٹاپک دے رہا ہوں کہ اس ایک ایک ٹاپک کے اوپر بھی ایک ایک لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن توڑا پروسز جو ہے پھر لینڈی ہو جائے گا آپ کوشش کریں جو دوستوں کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کومنٹس میں بتا دیں تو پھر میں آپ کو وہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر میں لیکچر ج جو ہے ریکارڈ کر لینا نمبر چھے پہ ہے رول آف ٹیچرز ایک ایڈموسفیر جو ہے ہمارے جو ماحول ہے اس میں ٹیچرز کا رول کیسا ہونا چاہیے ٹیچرز کا رول کیسا ہے ان کا کیریکٹر ان کا بہیوئر ان کا اٹھنا بیٹھنا تو یہ سارا جو ہے رول آف ٹیچرز جو ہے ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے وہ ہمارے ایڈزگرد میں بچوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے اس وہی جو ٹیچرز کو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں جو ٹیچر بولیں گے جو کریں گے اس کے پورے جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر بھی تو ٹیچر آف رول is a very important یہ بھی آپ کو لازمی آنا چاہیے سیون ہے اور پاپولیشن جو ہمارے پاکستان کا ایک انتائیہ مسئلہ بن چکا ہے اور پاپولیشن کافی حکومتیں آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن پر کیسے کنٹرول کیا جائے لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی ہمیں نہیں دکھائی رہا کہ پاپولیشن پر کوئی کنٹرول ہو سکے کچھ خود بھی خیال رکھیں کہ پاپولیشن پر کنٹرول کریں اس کے بعد ہے ساتھ نمبر پہ اپنا ہو گیا اور پاپولیشن آٹھ نمبر پہ ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہمارا پاکستان ڈیموکریسی کنٹری ہے تو ڈیموکریسی is a important so ڈیموکریسی کے بھی اوپر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا دوں نوے نمبر پہ ہے فوڈ شارٹیج یہ بھی دیکھو فوڈ شارٹیج ظاہر سی ب بات ہے ہمارا جو کنٹری ہے کتنا روینیو دیتا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کبھی ہمارے پاس چینی کم ہے کبھی ہمارے پاس گندم کم ہے کبھی ہمارے پاس چاول کم ہے ہم باہر سے جو منگواتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے آخر کیوں یہ شارٹیج ہو رہی ہے فوڈ کی اس کے جو ہیں اس کے اوپر بھی کافی لکھ سکتے ہیں اس کا پیٹرن میں نے جو بتایا ہے اسے کا تو فرسٹ میں انٹرودکشن بعد میں مین باڈی آخر لاسٹ میں کنکلوئن لاسٹ میں جو ہمارا دسوار ٹاپک ہے انفلیشن یہ آج کل کے دور میں تو انتہائی دیکھو کتنا ہو گیا ہے تو فلسطین میں آج کل ہے تو وہاں پہ یہ بدحالی بیرزگاری یہ بہت حد تک جا چکا ہے وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں تو اس کو بھی آپ کہیں تھوڑا ایڈجس کر لیں میں کوشش کروں گا جو دس ٹاپک ہے اس کے اوپر ایک ایک لیکچر میں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کوشش یہ کروں گا آگے کل دوست نے کوششن کیا ہے پسنل منٹ کے بارے میں میں ابھی انشاءالل باز کروں گا کہ نیکس لیکچر جو ہے پسنل منٹ کے بارے میں دوستوں کے بتاؤں کہ پسنال ڈسٹینمنٹ بھی انٹائیہ ہم ہے کیونکہ اسے میں دس پندرہ مارکس پندرہ نمبرس پندرہ مارکس ہیں دو اپنا تو پرسنل مارکس مطع ہوتا ہے اس میں آپ کے دس مارکس ہوتے ہیں دس نمبرس ہوتے ہیں اسے اور پرسنل منٹ میں فرق ہے پرسنل منٹ اپنی رائے ہوتی ہے جیسے کنکلیون میں ہم اسے میں کنکلیون لکھتے تھے جیسے ہمارے رائے ہوتی تھی تو پرسنل اسٹرمنٹ ایک اپنی رائے ہیں اگر آپ کو گسٹن آ جائے پرسنل اسٹرمنٹ کے بارے میں کہ پاکستان کے جو معاشیت ہے معاشیت ہے پاکستان کے اس کے اوپر آپ پرسنل اسٹرمنٹ لکھیں تو آپ اس کے اوپر کیسے لکھیں گے تو یہ پرسنل اسٹرمنٹ کا ہے اپنے گفتگو تو یہ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اگر دوستوں کا کوئی 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 رائے ہو تو آپ اپنے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جو بھی ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر ہم پرسنل اسٹرمنٹ سے شروع کریں یہ دس راپک ہو گئے اپنا اسے کے اب اس کو سائٹ پر رکھیں گے ہم باقی جو دوست لا گیٹ والے ہیں وہ بھی کچھ اپنے میسیجز کر رہے ہیں لوٹ گیٹ والے کے لیے انشاءاللہ فرسٹ لیکچر جو ہے کل سے یعنی کہ کل چھے مارچ چھے مارچ چھے مارچ سے کل سے لیکچر سٹارٹ ہو جائے گے شکریہ